بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں دوستوں اور ضرور امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہخشی مصروف ہوں گے اللہ آپ کو اپنے افضو مان میں رکھیں آج کل رینی سیزن ہے اور ہم بہت ساری قسمیں کلمیں دگا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ کلمیں جو ہمارے پاس موجود تھی یا جن پلانٹ کی کٹنگ ہم نے لگانی ہے ہم لے گئے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کیسے لگانا ہے کیونکہ بہت ایزی ہیں اور اس سے ہر بندہ لگا سکتا ہے وہ بندہ بھی اس کو لگا سکتا ہے جو کہتا ہے کہ آج سے مجھ سے کٹنگ نہیں لگی انشاءاللہ وہ بھی رائے گا تو کٹنگ یہ لگ جائے گی ہم چلتے ہیں کٹنگ ہی طرف دیکھیں ہم نے کچھ کٹنگ اچھیر سی کاٹ کی ہے گلے داؤدی کٹنگ یہ کیسے بنانا ہے دیکھئے گلے داؤدی ہے ہم نے کٹنگ کو جب بھی آپ نے کٹنگ کو پانی میں رہ دینا ہے اس کو بنانے کے لیے کٹنگ کیسے بنانا ہے آپ نے یہ آپ نے کٹنگ کو پڑھڑا اور یہ کوئی بھی آیا ہے چاکو ہے یا کٹر ہے جو بھی یہ چین سے چار انچ سے آپ نے اپنے ہی لینے کٹنگ یہ بس تین انچوں سے بس کٹنگ لینے لیے اور اس کے یہ پتے آپ نے نکال دینا ہے کسی لیے پڑھے بس جب یہ کٹنگ تیار ہوگی اس کو آپ نے لگا دینا ہے ایک اور ہم دیکھ سے بھراتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی کٹنگ لینے بیلکل یہ دو انچ کی بھی کٹنگ آپ کے لگ جائے گی یہ ایک انچ کی بھی لگ جائے گی بس صرف آپ نے سیڈوں کے اس کے پتے یہ توڑ دینا ہے اور اس کو ایسے کر کے یہ لگا دینا ہے یہ آپ نے صرف اس کی ٹاپ والی ہے یعنی کے جو کمپلیں ہیں اسے لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ کے لیے سر رکھی ہوئی تھی ویسے تو میں نے کٹے کے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت ایسی لی سمجھ آیا جائے یہ بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین تین چار چار انچ کی بس تین انچ چار انچ میں یہ میکسیمم ہے اس کا سائز بہت زیادہ نہیں لینا اس میں تو ایک انچ کی بھی کٹنگ آپ کے رکھ جائے گی بس دو دو پتے چھوڑ دینا بزا لے پھر باقی سارے کٹ دینے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اسے باقی کو ضائع کر دیں گے یہ ہمارے اسے بھی ہم پانی میں رہ دیتے ہیں یہ ہم نے کٹنگ کو آپ لے کٹیں کٹنگ آپ کو بتانے کی لئے سا ہوگا یہ کپ کھالی ہے اس کے میں پانی رکھو یہ دیکھیں اس کو ہم نے پانی میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر میں پانی ڈال لیں گے دیکھو کٹنگ آپ کو بتائیں گے یہ بلکل ٹی وارٹر ہے اس کو ہم نے پانی یہاں پر رکھ لیا ہے یہ چلتے ہیں دوسری پٹنگ لے دیکھیں یہ میرے پاس جیز پلانٹ ہے یہ جیز پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ میں پیچھے کٹنگ گازی تھیلی میں یہ اتنی اچھی گروہ تھی یہ دیکھیں سے ایک ماہ ہوا ہے یہ دیکھیں جڑے باہر آجتے ہیں جڑے چھوٹی کٹنگ بس لگا دیں اس کے دیئے دون تین انچ کتنی مرضی لگا دیں اس کو لگانے کے لئے یہ دیکھیں اس کے دنے بھی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی ماشاءاللہ بہت اس کی بھی گروہت دیکھیں جڑے باہر آگئی ہیں بہت چی گروہت ہو رہی ہے یہ دیکھیں سادہ مٹی ہے گارٹن کی کوئی اس میں کمپوسٹ کوئی خادم ڈالی ہے تو اس کی کٹنگ بھی ہم نے دو دو انٹینج لگے دیکھیں میں نے ڈبوں میں لگا رکھے تھے آپ اس کو بہت سکتے ہیں بہت اچھا اور آپ اس کو ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ پینٹ کا ڈبا چھوٹے والا یہ جڑ بھی باہر آئی کیونکہ میں نے یہ فرش پہ مین کے اوپر گارڈن کے اندر تو اس لئے جڑ باہر آگئی ہے یہاں پہ ہمیں آمی سے ٹانگ بھی سکتے ہیں مارشاللہ بہت سکتے ہیں یہ چھوٹا دبا ہے پینٹ کا یہ تقریباً چار انچ چار پانچ انچ بس میکسیمم یہ سائز ہے اور یہ نیچے سے مخل تین انچ ہوگا یہ کیسے پھیلا ہو اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے ابھی آسف یہ صرف اس میں اپنے دبا میں سراخت کرنے اس میں کئی سراخت میں نہیں کیا نیچے بھی سراخت کر تاکہ ڈینیش سٹم یہاں وہ بہت اچھا ہونے جائے یہ ہے اس طرح یہ بھی ہیں دیکھیں یہ بھی ڈبوں میں لگایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب کی گروز بہت چی گروز ان کے جا رہے ہیں اب ہم دیں کہ کٹنگ کیسے آپ نے لیا نہیں دیکھیں آپ نے کٹر پکڑا یہ دیکھیں یہ سیاد تھے دو ان کی تھی ان کی کٹنگ ہے وہ بھی لگ جائے گی چھوٹے کٹنگ بھی لگ جائے گی مکوشیوں نے یہ بڑی بھی لگا لیں پتری لگا لیں اس طرف آپ کو بتانے کے لئے چیزے کو سپا پہ سے الگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اور کار دیا کیونکہ نچلے پتے صرف آپ نے یہ والے نیچے والے جو ہیں یہ والے بس یہ دیکھیں اس کی بھی نچلے پتے صرف دیتے ہیں نیچے والے یہ دیکھیں چلیے ہم چلتے ہیں نگانے کی طرف چلتے ہیں ہم چھوٹا رہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیے ہم اس کو لگاتے ہیں یہ اس کو بھی ہم اکی کر لیتے ہیں یہ اس کے پتے بھی ان کی نیچے والے پتے جپزیںometer یہ یہجام چاہے پتے ہیں اس جیاد پلاٹ جیٹھ سے بھی گروس ہوتا ہے یہ پتہ بھیthought جانتاakah جیسے سے بھی بتاکھو چلیے کہ پتے بھی اپنے پتے سکے بھی رکھ سکے جاہیں یہ ہمارے پاس پتھر چٹھا ہے آپ نے اسے یہ دیکھیں اس کے بعد میں یہاں بھی کٹں سے بہت سے جو ہوتا ہے یہми مت cant Are out میں ویٹưới ہوں بیا اور یہ حق کر دیا ہے یہ پتھر سے بہت چاہ ہے یہ پتھے سے یہ پتھے ہیں پتھے پتا پسے اس پتھستے س کتے سے Wirk ہمارے پر اگلا پلانٹ ہے اس سے ہم کہتے ہیں ناغمنی کچھ لوگ سے کہتے ہیں دیول آف ایسے کٹنگ ایسے ساتھ جا رہی ہے اس کو بھی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ لگا لیں اور بڑی سے بڑی لگا لیں یہ اتنا ڈھیٹ قسم کا پلانٹ ہے اس سے ہر وہ نیا بندہ جو کہتا ہے مجھے آج تک پلانٹ نہیں لگا کٹنگ نہیں لگی وہ اسے لگائے اور کٹنگ میں کہتے ہیں پانی دیں ایک بار دے دیں مینہ مینہ پانی پھر بھی کلتا رہے گا یہ نہیں مرے گا میرے پاس یہ پلانٹ یہ میں نے ایسی کٹنگ بس چھوٹی سے لگا دی دی دو تھیلیوں میں گرمی اسس گرمی کے اندر بھی ہے ایسی دور میں پڑے رہے ہیں انہیں کبھی پانی مل گیا تو مل گیا نہیں ملا تو نہ ملا مل گیا یاد آگیا تو پانی دی دیا ورنہ صبحانی نہیں دیا کٹنگ دیکھیں اس کی بھی کٹنگ بس چھوٹی سے لگانی آپ نے یہ دیکھیں بس ٹوڑا یہ دیکھئے میں آپ کو پھر لگا کے دھاتا ہوں یہ دیکھئے دودھ ہوتا ہے اس میں نکلتا ہے اس کے لگوڑ سا اس کو کوئی پھروا نہیں کرنے ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے لیں اور یہ لگا گئے اس کو بھی ہم نے ایسے لینا ہے اور ایسے اس لی بڑی لے لیتی یہ اس کی کٹنگ تھی اور یہ ہمارے پاس ہے کلانچو بس ہم کہتے ہیں کہ لن کو کلانچو یہ بھی میں نے کٹنگ دری سے لگایا تھا پھر چھوٹی سے لگی ہوئی ہے اب اس کی جڑ پتہ نہیں آئی ہے کی نہیں آئی ہے ستیبن نیچے سے نظر نہیں آرہی ستیبن یہ ایک ماہ ستیبن ہو گیا ہے چلے ہم اسے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اس کو ٹرائی کرتے ہیں کسی کیے بھی جڑ بھی بنی ہے کہ نہیں بنی اس کو سب سے پہلے آپ اس ٹھائلی کو پاڑ لیں ہاں سے نکال لیں اس کو اس ٹھائلی کو ہلکا تا کٹ دے دیں یہ نکل جائے گی اسے تیبن ایک ماہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں میٹی کے اندر دیکھیں اس کے اندر گڑوئے ہو رہے تھے یہ انہوں نے گڑوئوں نے کیا ہوا ہے گڑایا تو ابھی تک کوئی نہیں نکلا ہے ہم کیچوے بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی کل گیا دیکھیں اب یہ دیکھئے گا یہ بلکل اپنے آپ گر گیا ہے اس کی بلکل چھوٹی چھوٹی سی جڑے بھی شروع ہے یہ دیکھیں گا یہ نظاری چھوٹی سی جڑے ہیں اس کو دلکل یہ دیکھیں اس کو صرف ایک ماہ ہوا ہے چھوٹی سی کٹن گائی تھی دیکھیں انہوں نے یہ لگ گئی ہے یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ بہت ایزی ٹکو ہوتا ہے یہ کلانچو ہے یہ چھوٹا پوزہ بھی لیں گے تو آپ کو دو سو تین سوڑ پر کا پوزہ دیتے ہیں نرسی وارا یہ بہت مہنگا پوزہ ہے درگیٹر ہے اس کے اندر لال پھول لارک کا پھول اس پر ہنگلتا ہے اور یہ تیباً ایک دو ماہ تک کا پھول فرابہ نہیں ہوتا اور سردی سردی اپنی بہار دکھائے گا بہت زیادہ تو اس کو اب لگائیں ٹرائی کریں انشاءاللہ لگ جائے گا یہ میں نے دیکھیں اس کے اندر یہ کٹنگ چھوٹی چھوٹی سی لگا رکی ہے جیسے اس کی لگائی تھی یہ میں نے بھی لگائی ہے چار دنوں میں پہلے بس جو کٹنگ ملے آپ کو بس لگا دیں اس کے اندر بھی یہ کٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ بھی لگائی تھی میں یہ اس کے ساتھ بھی لگائی تھی امید اس کے وزل بہت چھوٹی ہوگا یہ بلکت ہے اس کے نئے پتے آنے شروع ہوگی نئے نئے چھوٹ اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے ہم نے سلٹاپے کی طرح ہم نے کٹنگ کو لگانا کیسے ہے یہ تو آپ کو میں نے دکھا دی بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ کچھ ہم نے کٹنگ جو بھی کٹی تھی ہم تیار کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے نیچے والے پتے یہ ساف کر دینا ہے اور یہ پانی کے اندر اس کو ہم نے ایسے بس ڈپ کر دینا ہے یہ نیچے والے پتے ہم نے توڑ دینا ہے یہ دیکھیں بس یہ اس کو ایسے رہا دیں یہ اس کو بھی دیکھیں یہ ناگ منی سے کہتے ہیں بہت اچھا پلانٹ ہے اور بہت یہ فل بھڑ جائے گا آپ کا ایک بار آپ نے پوزہ لگا لیا یا آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اتنے پوزے آپ سے بن جائیں گے آپ اس محلہ مشکل ہو جائیں گے یہ پتھر چاہتا ہے اس کو بھی پتا ہے یہ سمبل سا توڑنے اور لگا دیں اس کے پتہ بھی ہم نے گھائے کی دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ کیسے لگتا ہے اس کا اس کے پتے بھی دیں گے اس کے پتے گو لیں رام چاپ نہیں اس کے یہ ٹیشو دخمی نہ ہو یہ سے رام سے لینا ہے توڑ دینا ہے بس ایسے کیا یہ توڑ گیا پتہ یہ نہیں ہے ہم توڑ لیں یہ سی ہو گیا بیسے اس کو لینا ہے یہاں سے یہ توڑ جا لیا ہے اس کو لیں اور یہ توڑیں اس کو لیں اور یہ توڑیں یہاں سے لگایا جائے یہ دیکھیں ہم نے آرید اس میں مٹی چاہر کے ہوئی چھے یہ جو پتے ہیں تھوٹے والے ان کو اپری ہیسے پکڑیں اور یہاں سے بکتر ہیں اسے پکڑے پھر یہ ایسے پکڑے پھر یہ دھا دیا ہے ان کو ایسے پکڑے اور یہ دھا دیا ہے یہ دیکھیں اسے رو آپ کو دکھانے کے لیے اسے کو کیا ہے یہ پتہ ہے پتھر چڑکا اس کو بس ایسے آپ رکھ دینا ہے اسے آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے کیا ایسے رکھ دیں بلکل ایسے رکھ دیں بلکہ جب یہ پتہ سے پتہ نیچے گرتے ہیں نا ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں اس پر ہلکی یہ بس مٹی آجائے اور اس کے بعد میں اس کی یہاں سے اس کا شوٹ بھی شروع ہو جائے گی اور پتے بھی آ جائیں گے اور پودا اکا نیا بن جائے گا اب ہم نے یہ سب تھا وہ طریقہ جو ہم نے ان کی سامنے یہ لگا دی ہیں پتے کٹنگ ایسے لگانی ہے کٹنگ کو سمپل سا آپ نے رینی سیزن کے اندر آپ کو کسی قسم کا اس میں اس کے لیے وہ ٹوٹنگ ہارمون سوانے کی دوسری نہیں پڑتی کیونکہ یہ سیزنی ایسا ہے اس میں ہبت بہت زیادہ ہے نمی بہت زیادہ ہے اور اس میں پودے کے بھی کٹنگ کو سمپل سا دی ہے جو آپ نے اپنے کٹنگ لی ہے اور اس کو اسے لگا دی ہے یہ اس کو لیا اور یہ اسے لگا دی ہے یہ جیز پرانس کی کٹنگ ہے اور یہ اسے لگا دی ہے یہ اس میں کٹنگ لگتے ہوگی یہ اس میں لگتے ہوگی یہ یہ ہمارے پاس بکٹنگ تھی جسے ہم نے وہاں سے کلانچو والی سٹنگ جس میں لگائی تھی اس پیس جڑا چکی تھی اسے بھی سمپل سا تھوڑا سا کریں گے اور اس میں لگا دی ہے بس یہ دری لگ جائے گی کوئی پودا خراب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کے آتی ہے یہ پوٹولاکہ یہ میں خانہ بھول گیا تھا یہ پوٹولاکہ ہے اسے ہر بندہ جانتا ہے اور تیبن ہر بچہ بچہ اس کو تیبن گھر میں یہ لگی ہوتی ہے بہت ہی ایزی یہ لگتی ہے کہ بس آپ کو کہاں ملے اس کی ٹینی توڑے اور سمپل سا ایسے کریں بس لگا دیں بس ٹینی توڑے اور یہ لگا دیں بہت ایزی اس کی روت ہے یہ دیکھیں ٹینی توڑے اور یہ لگا دیں دیکھیں اس کے اوپر یہ ڈوڑی بھی آ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے دیکھیں کہ اوپر یہ والی یہ مختلف قرار میں ملتی ہے لال بھی ہے اس کے اندر کلر سوید کلر بھی ہے اور ایک اس میں اندر لال و سوید کلر دو کلر ڈبل شویڈ کے اندر بھی ہے بس کو اثر گا دینا ہے ساری کٹنگ آپ کے ایسی لگ جائے گی یہ دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پہ ہے گلے دودی گلے دودی نے آج کل اس کے پاس اکتوبر نمبر سے اس کے اوپر ڈوڑیاں آ جائیں گے اور پھر پھول بن جائے گا اس کا پھول کم از کم ایک دو ماتر کا پھول خراب نہیں ہو اور وہ رہت ہے اس کا پھول اتنا بھاری اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اسے سمالنے کے لیے ہم نے میں پودھے کے ساتھ ایک سٹک گھانی پڑتی ہے ہے پودھا ہمارا سمجھ دے اس کے لیے ایک اچھا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پودھے کی چھانٹ کٹ چھانٹ جو ہے کی کٹنگ یہ لازمی کرتے رہے اس کے لیے کیا طریقہ ہے یہ دیکھئے میں جاتا ہوں فرض کہ یہ آپ نے ایک پودھا لیا کہ پودھا بن گیا دیکھیں اس میں میں تھا تو ایک بڑی چٹینی لے کے ساری چھوٹی چھوٹی ہیں یہ تو تین دن چاہتے ہیں یہ بس سے بڑی نہیں ہے آپ نے کرنا کہا دیکھیں یہ ایک آپ نے اس کے اندر یہ پودھا لگا یہ اس میں میں لگا رہی ہے ٹھیک ہے جی ایسا لگ گیا ہے اس کو میں نے لگا دیا جب یہ پودھا میں لگ جائے گا ٹیون یہ سات آٹھ زن کے اندر اپنی جڑے نکال لے گا اور دنیا پتے بھی شروع ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے پتے نکال لے شروع ہو جائے کچھ ٹیون دو فتہ یا ایک ماہ بھی اس میں اچھی سوٹی گروس ہو جائے ایک ماہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے محفظ خطوں جیسے کہ یہ آپ کا پلانٹ ہے فتہ بافت کی یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے کیا کرنا یہ اوپر آلی ہے کون پا لگے والی اس کو توڑ دینا یہاں سے اس کو توڑ دینا ہے سپنچ کرنا ہے سپنچ کرنا کیا ہوگا پھر یہاں سے کہ ڈبل دو شوٹے نکلیں گے کدھر سے نکلے گی اس سے نکلے گی اس سے پودھا آپ کا بہت گھنا ہو جائے گا اور زیادہ بشی بن جائے گا اور زیادہ پھول نکالے گا اس سے اس کا تنا بھی یہ جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گا پودھا آپ کو انشاءاللہ جلدی سے گرے گا نہیں اور آپ کو نہیں کٹیں گے تو آپ کو بہتا بہتا لمبا ٹال ہو جائے گا اور یہ پھر کہیں گر پڑے گا جو پرالوم بیچ کرے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ جیسے بڑا ہوسٹی اس کو کارتے رہیں انشاءاللہ یہ حضر دے گا اس کے بعد میں ہم ہمارے پاس رائے گی ہے یہ والی ناغ منی کی کٹنگ یہ دیکھئے یہ ناغ منی ہے اسے وہ بندہ جو کہتا کہ موشتے آج تک کٹنگ نہیں لگی ہے کہ یہاں توٹ گی اس کو یہاں سے توڑ دیتے ہیں یہ ایک انچ کی رائی ہے یہ بھی لگ جائے گی ڈیڈے ایک انچ جیڈے انچ ہے بس کی نکے پر توڑیں اور اس کو بس پوڑنگی لگا دیں اس کو بھی آپ لگا دیں انہیں آپ گیسے مرضی لگا لیں جہاں جہاں آپ کو سوڑی مٹی نظر آئے سوڑی مٹی لیں پیالے میں لگا لیں گملے میں لگا لیں مرضی لگا لیں اس کے اندر ہی ہو جائے گی یہ پرانٹ اتنا اچھا ہے ایک تو یہ چھوٹا پرانٹ ہے دوسرا یہ خراب نہیں ہوتا صدا بہار ہے آپ اسے اپنے آفیس میں رکھ لیں گھر کے اندر لیں کسی اچھے سے پارٹ میں اس کو لے کے بس آپ لگا دیں اور رکھ دیں انشاءاللہ یہ بہت خوبصورتی کیسے چلتا رہے گا خراب بھی نہیں ہوگا پانی یاد ہے تو اس کو دے دو پانی ہفتے میں دس دن میں بیس دن پندر دن انشاءاللہ یہ پانی آپ کو پانی کے ویسے یہ پوضہ خراب نہیں ہوگا سب لگانا بہت سانا ہے یہ لگا دیں لگانا کے بعد سب کو ہم نے پانی دے دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پانی بوتل کیوں ہی ہے یہ دیکھیں پانی سب کو یہ لگایا اور یہ ایک بوتل یہ دیکھیں یہ جڑہ آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں کہ پہلے اس کو میں نے یہ لگایا دائرہ اور اس کے اوپر سوی کو گرم کیا ہے یہ دیکھیں اندر سے نظاریں بڑے واضح سوی سے گرم کیا اور اس میں صورا کر دی ہیں اب یہ فوارہ بن گیا ہے بوتل میں عام ٹیٹے وارٹر پیلیا بھر دیا ہے اس کو اوپر سے ٹیٹ کر دیں گے دیکھیں آپ کو یہ پودے کے پانی دینے کے لیے بہت جو برس بن جائے گا یہ پودوں کے پانی دیں اپنے کو امید ہے آپ لوگ کو یہ بات میری اچھی اچھی سمجھ آگا رہی ہوگی یہ دیکھیں برسات کے موسم میں یہ کٹنگ آپ زور لگائیں انشاءاللہ ٹرائی بھی کریں بہت اچھی ہے اور بہت ایزی ہے انشاءاللہ ساری ساری لگ جائے گی آپ لوگ ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا آپ اسے سبسکرائب بھی کریں رائی بھی کریں اور بیل آئیکن کے دعایں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتے ہیں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے آپ ایک پودا لگائیں انشاءاللہ جب تک اس کے اوپر پھل لگے گا جانور کھائیں گے انسان کھائیں گے آپ کو دعایں دیں گے لوگ اس کی سائے میں بیٹھیں گے کوئی سواب سے مطا رہے گا یہ سنت نبی ہے ایسا وغل وانا صدقہ جاریہ ہے میرا خیال ہے اسی بات ہم اسے آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں اللہ خود بارک سے نئے ویڈیو میں ملیں گے تمہارے